وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ 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 لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ عُنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلَنَا وَحَبِيبَنَا وَحَبِيبَ رَبِّنَا مُحَمَّدًا وَرَسُولِهُ اما بعد فاور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ جَالَ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ صدق اللہ العلی والعظيم وصدق رسولهم نبی الأمی الكریم إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَدُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محببت کے ساتھ و نشیط السلام علیکم حضرت محطرم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل وحسان سے کرم سے ہم سب یہاں رمضان پا کے تیسری جمعہ میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان پاک بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رحمتیں بخششیں لے کر جا رہا ہے اور اب تیسرے عشرے کا آغاز ہے اور آج کی رات پہلی تاک رات ہے اور آخری عشرے میں اللہ حضرت نے پانچ تاک راتیں رکھی ہیں اور اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تھا اور یہ آخری عشرہ جس کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اشارت فرمایا کہ آخری عشرہ اتکو من النار جہنم سے آزادی کے عشرہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کی ساری پچھلی زندگی گناہوں میں خطاوں میں گزری ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر بیس دن پہلے نہ روضہ رکھا نہ نماز پڑھی نہ تراوی اگر ان آخری دنوں میں معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے اتنا کرم ہوتا ہے اتنی رحمت ہوتی ہے اور پھر تو تا کراتے ہیں اور پھر ایک اعتقاف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اعتقاف ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل فرمایا اور اس کی برکت یہ ہے کہ جس نے اعتقاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو جو لوگ اعتقاف کا ذوق رکھتے ہیں وہ اعتقاف کریں اگر کسی محلے میں آپ نہیں بیٹھتے تو اپنے دوستوں میں سے کسی کو بٹھا دیں کیونکہ یہ صدق کفایہ ہے چند بندے بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے جو ہے وہ سب کو سوا ملتا ہے سب کی طرف سے اعتقاف ہو جاتا ہے اور اگر کسی مسجد میں اعتقاف نہ بیٹھا جائے تو وہ اہل محلہ گناہ گار ہوتے ہیں اس لیے کوشش کریں ایسے افراد اعتقاف بیٹھیں جو آقل ہیں بالک ہیں شریعت کو سمجھتے ہیں دین کی سمجھ ہے دین سیکھنا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ ذکر کے ساتھ لگاؤ ہے تو وہ لوگ اعتقاف بیٹھیں بڑی پیاری عبادت ہے بڑی پیارا یہ چلا ہے ویسے تو اسلام رہوانیت کو پسند نہیں کرتا لیکن اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ نو یا دس دن کے لیے اپنے ہاندان سے اپنے جو ہے وہ عزیز و کارف سے کٹ کر مسجد میں آج کل تو مساجد میں سہولیات بہت زیادہ ہیں اور رابطے کا بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں تو جو صحب زوک افراد ہیں وہ ضرور اعتقاف بیٹھیں اپنے لیے بھی دعائیں کریں اپنے ہم کے لیے ہمارے لیے بھی پوری امت مسلمہ کے لیے تو یہ اعتقاف کا اشرہ اور پھر انتاک راتوں میں ایک رات ایسی ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن کہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے یہ رمضان کو برکت ملی ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھی تو اس مہینے کا عالم کیا ہوگا جس میں وہ حسنی ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھی تو قرآن سے بھی محبت کریں صحابے قرآن سے بھی محبت کریں دونوں کو سے جب محبت ہوگی تو ایمان کامل ہو جائے گا تو تاک راتیں میں جاگیں اللہ تعالیٰ نے تاک راتوں کہا لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر بے شک ہم نے قدر والی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا تم کیا جانو تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کی شان کیا ہے لیلت القدر حیر من الف شہر یہ جو لیلت القدر ہے تاک رات ہے یہ ہزار مہینے سے بہتر اللہ کے فرشتے جبرائیل امین رات سے لے کر سہری تک جاگنے والوں پر سلام دیجتے ہیں اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اسے یہ اصل میں ایک رات تھی اور اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایک رات جو ہے نا آخری شرے کی یہ تاک رات ہے یہ لیلت القدر ہے حضور تشریف لا رہے تھے تو جب اب مسجد میں تشریف لا رہے تھے دو صحابہ کرام آپس میں ان کی آواز اونچی ہو گئی ان کی آواز اونچی ہو گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس میں کوئی کرزے کا لیندن کر رہے آواز اونچی ہو گئی اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے خاص بندے بیٹھے ہوں تو فضول گفتگو نہ کریں ہو سکتا ہے برکت ہی اٹھ جائے تو اللہ کے نبی کی آمد تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں تمہیں لیلت القدر کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا تھا اب اللہ تعالیٰ نے ایک رات نہیں اسے پانچ راتوں میں تقسیم کر دیا اب پانچ راتیں جاگو ان پانچ راتوں میں ایک رات لیلت القدر ہے تو بہرحال اس میں بھی اللہ کی حضور اس میں بھی حضور کی رحمت ہے اگر ایک رات فکس ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا روک اسی رات کو جاگتے لیکن حضور نے پانچ راتوں میں تقسیم فرما دی تاکہ پانچ راتیں جاگنے کو بھی مل جائیں اور نماز شبینہ بہترین جاگنے کا ذریعہ ہے جہاں نماز شبینہ ہوتا ہے ویسے اکیلے ہو سکتا ہے بندہ نہ جاگے تو نماز اگر ارونوں کے ساتھ جاگیں وفاظ اکرام کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور بندہ جاگ بھی لیتا ہے تو کوشش کریں کہ آخری تاک راتوں کو قرآن پاکی سمات کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اتا فرمائے جس نے لیلت القدر کو پا لیا اس کی بخش یقینی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساتھ نصیب فرمائے دیسری بات یہ ہے کہ بیس رمضان پاک سمار کا دن اس وقت سمار تھی یہ فتح مکہ کا دن ہے فتح مکہ وہ دن عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم آہر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی آٹھ ہجری ہے سمار کا دن ہے حضور اپنے دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ پاک سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنے تنہا آپ کے دشنوں پر فتح عطا فرما دی ہے اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ کہ یاد کریں اس دن کو جب اللہ کی فتح آگئی اللہ کی نسرت آگئی اور لوگ جھوک در جھوک دین اسلام میں داہل ہو رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آج سے کئی سال پہلے کوئی بنداری چند صحابہ اکرام تھے آج دس ہزار کا لشکر جرار آپ کے ساتھ جا رہا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے فرمایا کہ کل ہم مکہ کے لیے روانہ ہوں گے وہی مکہ جس کو حضور نے چھوڑ کر آپ تشریف لے کے مدینہ پاک آپ اسی مکہ کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم مکہ آ رہے ہیں تو ایک عورت تھی ایک صحابی تھے انہیں ایک عورت کو کہا جا کر وہاں بتا دو مکہ میں کہ حضور دس ہزار کا لشکر لے کر آ رہے ہیں کیونکہ میرا خاندان بھی وہاں ہو سکتا کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے وہ لے کر رکعہ لے کر جا رہی تھی حضور نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ایک عورت کے ذریعے مکہ کو خبر کر دی ہے تو جا کے اس عورت سے وہ رکعہ لے لو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے راستے مصور عورت کو پکڑ لیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آنو جن کا کل یوم شہادت ہے اکیس رمضان پاڑ آپ کا یوم شہادت ہے وہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس عورت کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا وہ رکعہ دے دو جو میرے دوست ایک صحابی نے تمہیں دیا ہے کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ مکہ والوں کو طلاب نہیں کرنی اس نے کہا میں تو میرے پاس تو کوئی رکعہ نہیں آپ نے فرمایا ساری دنیا جھوٹ بول سکتی یا میرا نبی جروش نہیں بول سکتی ساری کائنات ایک طرف لیکن میرے مصطفیٰ کی سچائی ایک طرف ہے فرمایا دیتی ہو یا میں خود تم سے رہلوں اس نے وہ رکعہ نکال کے دیا حضرت علی شیری خدا اب دیکھیں حضور کے فرمان کی فرما برداری دیکھیں اس حضرتی کی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا مدینہ العلم والی مبابوہا تو حضور کی بار گئے جب وہ رکعہ لے کر آئے تو یا رسولہ جیس صحابی نے یہ ان کو رکعہ دی ہے ان سے پوچھا نہ جائے فرمایا نہیں وہ میرا صحابی ہے وہ اہلِ بدر میں شریک تھے انہیں جنگِ بدر لڑی ہے اور اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ بدر والے کوئی غلطی بھی کر رہے ہیں تو معاف نہیں ان سے نہیں پوچھنا وہ بخشے ہوئے اللہ ان سے راضی ہو گئے اللہ ان سے جو ہمارا مقصد تھا حضور دس ہزار کلش کر لے کے جا رہے اور دس ہزار بڑا تفصیل مخصر آپ کو بتا رہا جب آپ مکہ کے قریب پہنچے نہ تو وہاں ایک کتیاں نے بچے دی ہوئے تھے حضور کو علم ہو گیا حضور نے فرمایا دس ہزار کا لشکر یہاں سے موڑ گئے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے فرما وہاں ایک کتیاں نے بچے دی ہیں وہ بھی میری امتی ہے کہیں میرے لشکر کی وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو جائے حضور ہمارے رسول کا تو یہ پیغام ہے آپ کی تو یہ صیرت ہے کہ ایک فاتح کی حسیت سے جا رہے ہیں دنیا کا کوئی ایسا فاتح تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس کو اتنی فتح مر رہی ہو اور وہ تباہی و بربادی نہ کرے لیکن حضور کیا کر رہے ہیں ایک کتیاں کو بھی محفوظ کر رہے ہیں فرما اس کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے اللہ نے ہم پر کرم جو کر دیا ہے اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مدینہ سے مکہ کی طرف اپنی سواری پر سوار تھے آجزی انکساری کے ساتھ حضور کا سر یعنور اتنا جھکا ہوا تھا کہ بار بار سواری کے سر پر لگتا تھا بار بار سواری کے سر پر لگتا تھا کبھی سر نہیں اٹھایا سواری پر بیٹھ کر بھی حضور نے اپنا سر یعنور جھکایا ہوا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور بیس رمضان پاک ہے سمار کا دن ہے آٹھ ہجری ہے حضور جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو حضور نے اپنے صحابہ اکرام کو چاہ نصیتیں فرمائی آپ نے فرمایا آپ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم فرما دیا ہے چند باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر کوئی کافر بغیر ہتھیار کے تمہارے سامنے آجے اس سے جنگ نہیں کرنے اگر کوئی کافر تمہارے تمہیں دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لے اس کے پیچھے گھر میں بھی نہیں جانا عورتوں پر حملہ نہیں کرنا بچوں پر حملہ نہیں کرنا بیماروں پر حملہ نہیں کرنا جو تم سے نہیں لڑنا چاہتا اس کے ساتھ تم نے لڑائی جو اپنی عبادت میں مصروف ہے اس کے ساتھ تم نے کوئی جنگ نہیں کرنی فرمایا کہ اگر کوئی درخت ہے کوئی فصل ہے اس کو نہیں کاٹنا تاکہ پتا چلے کہ فاتح نہیں آرہا رحمت اللہ نہیں آرہا اس وقت بھی حضور نے لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا ہمارے پاس چند روز کے لئے طاقت آجائے ہم کہتے ہیں ہم اپنے محالف کو مار دیں اسے کھا جائیں حضور نے کیا سیدھ دی ہے بڑا بندہ وہی ہوتا ہے جسے طاقت مل جائے تو ماف کر دیں یہ حضور کی صیرت تو فرمایا کہ جب آپ نے یہ نسیتیں فرمائی مقا میں دا حل ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا حضرت عثمان بن تلہا جو مقا کے مجاور تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ دل یاد کر رہا تھا کہ آج سے چودہ پندرہ سال پہلے حضور نے مجھ سے مقا کی چابی مانگی بیت اللہ شریف کی تو میں نے نہیں دی تھی آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آج تو وہ لشکر کے ساتھ پورے مقا پر چھا گئے ہیں حضور نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جتنے ہی مقا میں بوت پڑے ہوئے ہیں سب کو صاف کرو سب کو آج کے بعد مقا میں شرک نہیں ہوگا آج کے بعد مولانا جاملی یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا تو سب سے پہلے مقا کو اٹھایا جائے گا خانہ کبہ شریف کو مقا تو شہر ہے خانہ کبہ شریف کو اٹھایا جائے گا اس لئے جتنا ہو سکتا ہے خانہ کبہ کو دیکھ لو جتنا دیکھ لیا ہے ہدا کا شکر کرو سب سے پہلے اس کو اٹھایا جائے گا جب اٹھایا جائے گا تو یہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مدینہ پاک لے جاؤں پوچھے گے کیوں فرم میں تو وہ مقا تھا حدیث میں تین سو ساتھ بھت پڑے ہوئے تھے تو میں اس رسول کا شکریہ دا کرلوں کہ اس نے تا قیامت مجھے بھتوں سے پاک کر دیا اسی چیز کو دیکھا اللہ حضرت نے فرمایا شہنشاہ آؤ ہاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ہاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو جے کیونکہ اب کعبے کا کعبہ دے کعبے کا کعبہ کیا ہے وہ حضور کی ذات ہے پھر میں وہاں مشکر ادا کرلوں میرے پاس تو ساڑھے تین سو بھت پڑے ہوئے تھے حضور نے ان کو ایسا صاف فرمایا اس کے بعد میرے گرد گرد شرک نہیں ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تو فرمایا کہ خانہ کعبہ کو بھتوں سے پاک کیا گیا پھر وہاں حضور نے حضرت علی کو ایک اور شرف اطاف فرمایا چونکہ آپ کی شہادت کا دن ہے تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا علی میرے کندو پر کھڑے ہو کر ہیں جی میرے کندو پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر جتنے اوپر کعبہ کے اوپر بھت پڑے ہو سب کو ہٹا دو سارے بھت جو ہے وہ ہٹا دو حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے حکم سے میری کیا مجال لیکن جب وہ کھڑا کرنا چاہیں تو کھڑا کر سکتے ہیں کسی کو گود میں سنانا چاہیں تو کسی کو اپنے یہ شرف اطاف فرمائیں سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ اپنے جو ہے حضرت سیدنا صدیق پر حضور کو اپنے کندو پر سوار کر لیں تو حضرت علی فرماتے ہیں جب میں حضور کے کندو پر سوار ہوا نا تو میں عرش علیہ کے قریب پہنچ گیا میں نے وہ بلندیاں دیکھ لیں جو آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھ سی تھی جب کندے پر سوار ہونے کا یہ مقام ہے کہ بلندیاں اتنی دیکھنے جو پہلے ان دیکھیں تو اس ذات کا مقام کیا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ نراج بنایا ہے جب قعبہ کی صفائی ہو گئی نا سارے بھت توڑ دئیے گئے اور حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور کے کندو سے نیچے عزت ہے ایسے لگتا ہے جیسے میں ساتویں اسمان سے نیچے اتراؤں ساتویں اسمان سے نیچے اتراؤں جب قعبہ کی صفائی ہو گئی سارا تو حضور کے اہلِ بیعت جو ہے نا وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قعبہ کی عزت افضائیہ ہمیں عطا فرمائی ہیں تو آج کسی اپنے اہلِ بیعت کے فرد کو یہ شرف بخشیں کہ وہ خانہ کعبہ کا موزن بنیں خانہ کعبہ میں آزام دیں حضور مصرہ پڑھیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میں نوازنے کیلئے آیا ہوں چھیننے کیلئے نہیں آیا میں عطا کرنے کیلئے آیا ہوں میں جو ہے وہ کسی بندے سے اس کی نعمت سی آپ نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے بلال فرماتے ہیں میں ایک نکر میں بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جا اور کلمہ تحیل بلند کرو کلمہ رسالت بلند کرو حضر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ کی چھت پر میں چڑھا اور اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسی ساری کائنات میری آواز کو سن رہی ہے کلمہ تحیل پہلا ہے کلمہ تحیل وہاں بلند ہوا کعبہ کی چھت پر کلمہ رسالت بلند ہوا ہیالالسلا ہیالالفلا کی صدا بلند ہوئی رمضان کس بابرکت مہینے میں صورت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صورت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے چابی نہیں دی تھی حضور نے حضر عثمان بن طلحہ کو بلایا آپ نے فرمایا عثمان پتا ہے آئے سے سترہ اٹھارہ سال پہلے میں نے تم سے چابی مانگی تھی تو نے مجھے چابی نہیں دی تھی تو نے مجھے چابی نہیں دی تھی کہ عثمان اس وقت کیا علم ہوگا کہ جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں عطا کر دی حضر عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میں نے سر جھکا لیا آپ نے فرمایا چابی میرے پاس لاؤں چابی نکال کر حضر عثمان فرماتے ہیں میں نے حضور کو عطا فرما دی آپ نے فرمایا تو نے مجھے چند لمحوں کے لیے نہیں دی تھی میں تمہیں قیامتہ کے لیے دے رہا ہوں یہ ہے حضور کا عثمان حسنا یہ ہے حضور کا صیرت و کردار یہ ہے حضور کا اخلاق حضر عثمان فرماتے ہیں چابی میں نے باد میں پکڑی میں نے کہا یا حسول اللہ مجھے اپنا غلام بنا لے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ورنہ اس محول میں نے جب آپ کو چابی نہیں دی تھی آج مجھے آپ قتل بھی کروا سکتے تھے تو آپ پر کوئی زمان نہیں تھا آپ مجھے قید بھی کر سکتے تھے کوئی زمان نہیں تھا دیکھیں یا رسول اللہ اتنی عطا اتنی نبازش فرمایا قیامت تک تلی تمہیں چابی دے رہا عثمان من تلحہ کی اولاد آج بھی ان کی اولاد کے پاس یہ چابی ہے تو خانہ کعبہ پاک ہوا وہاں نمازیں ہوئی فرمایا کہ یا کعبہ آج کے بعد تمہارے اندر شرک نہیں ہوگا کوئی بھی خدا کے علاوہ کسی اور خدا کی بات نہیں کرے گا بس اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ کی صدا ہوگی باقی ساری آوازیں بند ہو جائیں گے تو خانہ کعبہ شیفت پاک کیا گیا یہ رمضان کا مہینہ تھا اور اللہ تعالی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شکرانے کے نوافل ادا کیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی کہ یا پروردگارے میں تیرا کرم ہے یہ تیری انائت ہے کہ تُو نے ہماری مدد فرمائی بدر میں اہد میں فتح مکہ میں تو دس ہزار کلش کر جب مکہ فتح ہو گیا تو سارے قریش مکہ کو جمع کیا آپ نے فرمایا ہے مکہ کے لوگوں تم نے مجھے بڑا ستایا تم نے مجھے بڑا تنگ کیا تم نے مجھے بڑا ظلم کا شکار کیا میرے صحابہ پر بڑے ظلم کیے تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں اب قریش مکہ سامنے کھڑے ہیں تو سب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کریم ہیں آپ کے باپ بھی کریم ہیں آپ کے دادا بھی کریم ہیں آپ کی نسلی کریم ہے آپ کی نسلی کریم ہے تو آپ سے یہی جو ہے وہ ہماری امید ہے کہ آپ ہم پر کرم ہی فرمائیں گے آپ نے فرما جاؤ میں نے تمہیں اس طرح معاف کیا اس طرح تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا آج کوئی بدلہ نہیں آج کوئی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا جو تم نے مجھ پر ظلم کیا جب معافی ہو گئی نا تو وہ سارے جب فتح آگئی جب اللہ کی نسرت آگئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لئے آ رہے ہیں ابو جہل کی بہو آئے یا رسول اللہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ خود خوشی کرنے کے لئے چلا گیا ہے اس کے لئے معافی ہے فرما اس کے لئے معافی ہے یا رسول اللہ کو زمانت دے دیں وہ تو چھلانگ لگانے کے لئے چلا گیا دریا میں کوئی زمانت دے دیں حضور نے اپنی چادر اتارا نہ یہ زمانت لے جاؤ جب اکرمہ کے پاس وہ بیوی پہنچی اسے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے زمانت دی ہے واپس آ جاؤ جب اکرمہ واپس آئے تو انہیں کہا ہے محمد کیا آپ نے اپنی چادر میرے لئے زمانت کے طور پر دی ہے کیا آپ نے مجھے معافی دے دی فرما ہاں تجھے معافی ہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں فرمایا جانتا ہوں کہ تو کس کا بیٹا ہے حضور کے قدموں میں گر گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اب یہی حضرت اکرمہ ہیں کہ جن کو ہم حضرت اکرمہ کہتے ہیں جو حضور سے نا جڑا وہ ابو جہل ہے جو حضور سے جڑ گیا وہ صحابی رسول ہے اس لئے اپنے دامن کو حضور کے ساتھ مبستہ کر یہ رمضان پاکہ مہینہ ہمیں یہی چیز سکھانے کے لیے ہے کہ یہ محدود وقت ہے محدود گڑیاں ہیں محدود وقت ہیں اس میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت برس رہی ہے حضور کی توجہات جو ہے وہ اپنی پوری امت پر ہیں اس چیز کو گنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی ظہری گناہوں کی باطنی گناہوں کی تو فرمایا میں تمہیں بھی معافی دیتا ہوں ہندہ وہ عورت تھی جس طرح میری حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی وہ بھی حضور کے پاس آئی یا رسول اللہ میں وہ عورت تھی مجھے معافی ہے فرما توجہ بھی معافی ہے تو یہ وہ لوگ یہ وہ کردار تھا حضور نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پھر کل کا جو دن ہے تاکرہ تھیں وہ جاگیں آج کی راز نماز مغرب سے پہلے آپ جہاں مسجد میں بیٹھنا چاہیں وہاں اتقاف کریں اور یاد رکھیں چھوٹے بچے نہ بیٹھیں نہ بچوں کو بٹھائیں آقل ہو بالک ہو بندہ اسمہ دار ہو وہ بندہ بیٹھیں مسجد میں فضولیات یہ ایسی حرکتیں نہ کریں جو مسجد کے عداب کے خلاف ہیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا اتقاف کے بہن سے عبادت ہیں اگر قرآن پاکی کو گلتی ہے کوئی مسئلے آپ نہیں سمجھتے تو وہاں کی متلکہ عالم دین سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے اصلاح کریں تو میرے دوستو لیلت القدر ہے آخر یشرا ہے یہ بھی گین اگلا جمع جمعہ تلویدہ انشاءاللہ تو وقت گزر جاتا ہے تو ان گڑیوں کو غلیم سمجھیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہا ہو اللہ کے ذکر میں لگے رہا ہو جب آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت سے چاہیں لمحے پہلے آپ نے کیا فرمایا فرمایا خدا کی قسم میں دنیا سے کامیاب ہوگے جا رہا سجدے میں سر ہے اور مسجد کا محول ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا منصب عطا فرمایا آپ کی یہ بڑی آت تکریمہ تھے جب بھی کسی جنگ سے واپس آتے نا تو آپ کے بڑا روتے تو آپ کے دوست پوچھیں علی المرتضی آپ کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا یار میں شہادت کا بڑا تمنہ کرتا ہوں تو صحیح سلامت واپس آ گیا ہوں اس لئے روتا ہوں کہ پتہ نہیں کب مجھے شہادت ملے حضرت علی تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائیں گے اور تیری پشامی کا خون تیری داڑی پر آ جائے گا تیری ریش مبارک کارا جائے گا حضرت علی خود اپنی شہادت ممبر پر بیان فرماتے دیں فرمایا فستو برب القعبہ فستو برب القعبہ یہ آپ کی شام تھی انا مدینہ دل علم علی ربابوہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہیں ایک بڑی پیاری بات آپ کے بارے میں میں نے آپ نہ سردیوں میں گرمی والے کپڑے پہن لیتے اور گرمی میں سردی والے کپڑے پہن لیتے کسی نے پوچھا حضور اتنی گرمی اور موٹے کپڑے پہنے اور اتنی سردی پتلے کپڑے پہنے یہ کیا وجہ ہے فرمایا ایک دفعہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا تو حضور نے میرے لئے دعا فرمائی فرمایا علی اللہ تعالیٰ تجھے سردی گرمی سے محفوظ کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں سردی گرمی سے محفوظ کر دے اب میں گرمی میں سردی والے کپڑے پہنتا ہوں مجھے کو فرق نہیں پڑتا اور گرمی میں سردی والے پہن لیتا مجھے کو فرق نہیں پڑتا حضور کی دعا اثر ہے اوروں کو گرمی لگتی ہے مجھے نہیں لگتی اوروں کو سردی لگتی ہے مجھے نہیں لگتی حضور کی دعا آڑے آ جاتی تو میرے دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زدگی ہمارے لئے مشہر راہ ہیں رمضان پاک کی برکتوں کو حاصل کریں جو مجھ سے زکاة کے متعلق بھی پوچھا گیا تو زکاة تفصیلی مثال آپ الیدہ پوچھ لیں جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا زکاة بھی ادا کریں زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے گڑھتا نہیں جو مستقفرات ہیں انہیں ادا کریں ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے ہو یا ساڑھے سات تولے سونا ہو اور سال گزر جائے تو پھر زکاة فرض ہوتی ہے اگر سال گزر جائے نساب پر تو پھر زکاة فرض ہوتی ہے یہ نہیں کہ آج آپ کے پاس پیسے آئے ہیں تو آج ہی زکاة فرض ہو جانی ہے اس پر سال گزر جائے سال کے بعد جتنے پیسے بچ گئے ہیں اگر وہ نساب کے مطابق ہیں تو پھر آپ زکاة ادا کریں گے ورنہ زکاة ہر بندے پر دینا ضروری بھی نہیں اور ہر بندے کو دینا ضروری بھی نہیں جو مستحق کیا انہیں زکاة دیں جو مستحق نہیں انہیں نہ دیں اور ہر بندہ جو صحبہ نساب ہے وہ ضرور بر ضرور زکاة ادا کرے میرا تو یہ مشاہدہ ہے کہ زکاة دینے سے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے مال بڑھتا بھی گھٹتا نہیں ہے ویسے بھی اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے غریب لوگ جو متوسط لوگ ایسے کئی لوگ ہیں جو بانگتے نہیں ہیں لیکن صفیق پوش ہیں ان کی چپکے چپکے سے مدد کر دیں اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان پاک کی برکتیں اطاف فرمائے اور ہمارے صغیرہ قبیرہ دناہوں کو معاف فرمائے وما علینا اللہ البلاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتے انداء فرمائے